طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں دنیا کے اور اسرائیل اور احماس میں جو جگڑا چل رہا ہے وہ لمبا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان تو بار بار جو ہے وہ پلسطین کی طرف یا احماس کی طرف ہی جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں جو ان کو ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہم کھڑیں لیکن کیا سیچویشن سر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ کابو بھائے گا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بدلہ لے گا چھوڑے گا نہیں آرزو دو آپ نے question ایک تو آپ نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں اور یار پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جو پہلے اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو پاکستان بچا لو اب میں دوسرا بتانا چاہوں گا جو دکھ والی بات ہے افسوس والی بات آرزو آپ کے پاکستان کا مستقبل خود آپ پر ڈیکٹ کیجئے گا کہ اردو میں اردو میں ساری ٹویٹیں کر کے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یار دنیا کو اردو کی سمجھ آتی ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہ جاہل ہو یہ بتا ہے تمہیں اردو آتی مجھے شاک ہے اس بات کا مجھے بہت گالیاں دے رہے ہیں یہ خام خان کے دیتے ہیں میرے صحت پر کوئی اثر نہیں ہے میں نے ایک دو صرف دیکھے کسی نے ملکہ مجھے کہا ہی ترہ سب آپ کو بڑی گالیاں دے رہے ہیں لیکن ستم ضریفی یہ ہے کہ وہ بھی اردو میں دے رہے ہیں انگلیش میں گالی دینی بھی نہیں آتی کچھ ایسے بتمیز ہیں انگلینڈ سے انہوں نے میسج کیا ہے مجھے گالیوں کا وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہاں بھی انگلیش نہیں آتی انہوں کو اس تو میرے علاقے کے ہیں سر مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں اور اردو میں پتہ نہیں کیسی کسی گالیاں دے رہے ہیں مجھے ان کو مطلب بھی نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں نہیں مطلب کی نہیں بات میری سمجھ سے یہ باہر ہے اور تم نہ کھانے کے لیے تم چھتر سال سے دنیا کے خیرات پر ٹکڑوں میں پل رہے ہیں پاکستان بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں آج میں یہ بتانا چاہوں گا ان لونڈے لپاڑوں کو یہ جو یہ سارا جو ڈراما کرتے ہیں سارا دن کبھی فلسطین کے پیچھے کبھی انڈیا کے پیچھے کبھی ہندووں کے پیچھے کبھی سکھوں کے پیچھے اور جہاد ان کے ڈی آئینے میں نہیں ہے پتھانوں نے آ کے صدیہ ان کو سالوں سے مارا انہوں نے افغانی ٹرکش جو مغل تھے نا وہ آ آ کے ان کو مار مار کے مسلمان کرتے رہے ہیں آج ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تالبان کابل میں گھوسے تھے تو یہ اس وقت بھی جیشن بناتے تھے جیشن بناتے تھے انہوں نے اسلام آباد آپ کے تالبان کے جھنڈے لگا دیئے تھے وہ تو پھر ان کا بھلاو آپ کے پتھان بھائیوں کا انہوں نے جو تھپڑ مارے ہیں گھوس گھوس کے اب وہ بم مارے ہیں ان کو ذرا شرم نہیں ہے یہ ہے کیا یہ میں حران ہوں مجھے جو میسج کر رہے ہیں فلسطین کے سپیلنگ نہیں آتے ہیں ان کو آرزو ایک بندہ ٹویٹر پہ بیٹھا ہو بتمیزی کا تفان ہے کہ تم گوگل کر لو یار فلسطین کے سپیلنگ ہی سیکھ لو چلو مجھے گالی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیونکہ جو بندہ جو ایک سٹینڈ لیتا ہے میں سٹینڈ لیتا ہوں اور اس پر کھڑا رہتا ہوں میرا جو بلیف ہے میں عمر کی اس حصے میں ہوں میں وہ صوبہ شام چینج کرنے والا نہیں میں ظلم اور ٹیروریزم اور گند اور کرپشن کے خلاف بولتا رہوں گا ساری زندگی اور امن اور پیار کا پیغام دیتا رہوں گا یہی میں نے ساری زندگی سیکھا ہے ان کو کرنے تھی کوئی خورن نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے تالبان کے جیشن بنائے تھے اب یہ فلسطین کے میرا کویسٹین ان کے ساتھ ایک ہزار ہماس کا ٹیروریس تھا جنہوں نے اندر ساری جنگ شروع کی ہے اب دو ملین لوگ ہیں ایک طرف ان کا برادر اسلامی ملک ہے مصر اس نے اپنے بارڈر بند کر دی ہیں وہ ان کو اندر نہیں گھسنے دے رہا ہے اسرائیل نے پانی بھی کٹ دیا بجلی بھی کٹ دیا فوڈ بھی بند کر دی یہ جو آپ کے یہ جو لونڈے لپاڑے یہ پھر رہے ہیں یہ جو بگڑے وے گھروں کی اولاد ہے یہ یہ جائے نہ آپ جائے وہاں کی ان کی مدد کریں جا کے اور ٹویٹر کے ساتھ ان کو پانی نہیں ملے گا اور نہ تمہارے یہ گاند گاند سے جو سارا دن بکھتے ہو نہ بھارت کا نقصان ہوتا ہے وہ ترکیوں کی اس لیول پہ جا رہا ہے ان سے کچھ انگلیش ہی سیکھ لو ان سے کوئی آئی ٹی سیکھ لو انسان انگلیت سیکھ لو کوئی ان سے چلے لیکن اس میں آرزو آج کی جو میں بات میں کچھ چند باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو ریسنٹ ابھی چل رہی ہے ٹونی بلکن صاحب ازرائیل پہنچ چکے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے وہ نتنی آہو صاحب کے ساتھ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں دنیا کی واحد سپر پاور کا جو سیگریٹری اپ سٹیٹ ٹونی بلکن ہے وہ بھی جی ہوئے اور امریکہ نے اپنے دو شپ کیریئر جو کہ ایک دنیا کا ابھی تک اس کی ٹکر کے شپ کیریئر نہیں بنے ایک کا نام جیرڈ فولڈ ہے دوسرے کا نام آئیزن آور ہے اگلوں نے لا کے کھڑا کر دیا وہاں پہ اور ان کو یہ نہیں پتا یہ حماس نے شرارت جو کی ہے یہ کس بیس پہ کی ہے یہ تو سمجھتے ہیں یہ ساری گیم چل رہی ہے چائنا رشیا اور امریکہ کی کیونکہ جو یہ یکرین میں کر رہی تھی ویسٹرن سیولائزیشن رشیا کو بلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے ریٹالییشن میں انہوں نے کر دیا انہوں نے پیسے پیسے لے لی ہوں گے اب میں ان کو بعد بتانا چاہوں ہوں آپ کے لانڈے لپاڑوں کو کچھ اور گائیڈ کرنا چاہوں گا ہماس کا ہینٹ جو ہے وہ دو ملکوں میں اس کی پراپٹی ہے ملک تین ملکوں میں بلکہ ایک اس کی اس کے سب سے پہلے تو یہ شواہد موجود ہے آن لائن اگر گوگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں گوگل کریں اس کے بچوں کی ترکش سیٹزنشپ ہے ترکی کے اندر اس کی ریل سٹیٹ انویسمنٹ ہے اس کی اور اس کے بچوں کے نام پینامہ لیک میں شامل تھے جس میں ان کے نوائی شریف صاحب کے اور دوسرے پاکستانیوں کے نام تھے کرپشن میں پرامہ لیک میں وہ پیسے جمع کرا دی بلکہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا جب میں ریسرچ کر رہ تھا اس کے ہماس کے ہیڈ کے اوپر اس کے بچوں کی تصویریں موجود ہیں شادی شدہ ہو کے وہ نائٹ کلبوں میں گھوم رہے ہیں ترکی اور کئی دوسرے ممالک دوسری خواتین کے ساتھ اور ڈرنکنگ کرتے ہیں یہ بھی میں بتا ہوں آپ کو یہ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ جس ملک میں بیٹھیں گے میرا بھی دکھوسی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ اس میں کچھ لوگ آنکھوں سے اندے ہو چکے ہیں کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں جن کو عثمان بزدار کی کرپشن نظر نہیں آئی جن کو گوگی نظر نہیں آتی اتنے اندے ہو چکے ہیں اتنے اندے ہو چکے ہیں اور جا جا کے اب اس بندے کا نام مرشد رکھ دیا ہے زمان پار کے گیٹ کو جا کے چومتے ہیں منتے مان رہے ہیں پھر میں اس کا میں میں اس قوم اس قوم کا اب مستقبل خود ڈازہ لگائیں کیا ہے وہ قوم کیا کرے گی جن کے پاس کھانے کے ٹکھانے کے لیے صبح کھاتے ہیں شام کا ملتا نہیں اسے دماغ تو بہت ان کے پاس اس لیے کہ ابھی جو بی بی سی کی ایک ریپورٹ آئیٹیس میں انہوں نے کہا جو بھکاری پکڑے گئے ہیں گل سے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی روپیز میں بھی مانگتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ہم دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں کل پرسو پھر ڈی 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 ویو نے بھی کیا ہے کہ سعودی ریویا میں برکے پہنکے خواتین آپ کی پیسے سعودی ریالوں میں مانگ رہی ہیں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا میں تو خود ہے اس بات کا ان ان کچھ اس آنکھوں سے اندھے لوگ جو ہیں حرم شریف کے اندر میرے سامنے مجھ سے بیٹھ کے پاس پیسے مانگتے ہیں حرم شریف میں مسجد نوی میں میرے سے پیسے مانگتے ہیں تو اس قوم کو پھر میں میں اس کا کیا بتاؤں آپ کو آپ کس ملک میں بیٹھیں اور اس کا کیا فیوچر ہے کیا بتاؤں گا لیکن یہ کہ اس وقت حالات وہاں پہ یہ ہیں آپ دیکھئے گا آگے فیوچر میں اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ چاہیے یہ جو یہ جو ادھر آپ کے اسلام کے ٹھیکے دار سارے بیٹھیں پہلے لیبیا میں دیکھ لیں کیا عالت ہو رہی ہے پہلے دیکھیں عراق میں عالت کیا ہو رہی ہے سیریہ کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں آپ ان ملک ان ملکوں کی خواتین جو ہیں سارے یورپ کے اندر پراسٹیچوشن یہ جا کے یہ جو آپ نا صرف خیرات مانگتی ہیں وہاں پہ سارے پراسٹیچوشن میں انوال ہو رہی ہیں کہ اسلام کے ٹھیکے دار اس طرح توجہ نہیں دیتے سارے لیکن اس میں آرزو میں خیر کیا مجھے کسی نے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا اس نے کہا صاحب یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کی حالت کیا ہے ہمارا کیا مستقبل ہے امریکہ کے اندر میں نے کہا جو فیکٹری کے حالات ہیں وہ ہی ہمارے حالات جس فیکٹریز ہم بن کے آئے ہیں اگر اس کا مستقبل کو پرڈیکٹ کر سکتے ہو تو ہمارا بھی مستقبل پرڈیکٹ کر لو نیو یورک یہاں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عبادی ہے ایک کاؤنسلمن تک نہیں ہے وہاں پہ ایک پاکستانی کو ٹیلنٹ لے کے آگے نکلتا ہے چار اس کے خلاف ٹانگیں اس کی کھینچتے ہیں آرٹیکل لکھتے ہیں خباروں میں لکھواتے ہیں پیسے دے دیکھیں بالکل تو پھر آپ اندازہ لگا لیں پھر دیکھیں دکھ ہے میں تو خیر مہاجر ہوں آرزو جس طریقے سے آپ کے اباؤ اجداد کو دھوکہ دیا گیا ہے مجھے بھی اس طریقے دیا گیا ہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں میری ماں ٹیچر تھی باہ وکیل تھا ایک غلط ہوپ لے کے پڑھتا رہا ہوں پڑھ لکھ کے جوان ہوا تو انہوں نے کبھی تمہاری یہاں گوجائش کونی ہے جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ جس طرح بھاگ رہے ہیں پیدل بھاگ رہے ہیں کوئی سے لے کے بھاگ رہے ہیں میں تو گارڈ بلاس امریکہ جس نے مجھے سنبھال رہی ہے جس نے جس نے عزت دی ہے کھانا دیتا ہے شراف شریف شرافت کے ساتھ میں سوٹا ہوں اٹھتا ہوں ورنہ وہ جو آپ جس دوزق میں رہ رہی ہیں وہ دوزق ہے میں بہت محران ہوں اس بات رشوت کے حالات دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں کیا ہو گیا رہا ہے بلکل اور میں بلکل اس وقت صرف میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا مجھے صرف دو انسانوں پر ابھی کو امید ہے جو نظر آ رہی ہے ایک آپ کے آرمی چیف ہیں دوسرے کازی فائز حصہ ہے کئی روزانہ کہتے ہیں جی آپ کیسے بات کر رہے ہیں you are a lawyer and you are supporting آرمی چیف میں نے کہا yes اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ قوم ہو کے سوائے فیر کے خوف کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے اور ڈنڈے کے بغیر آپ نہیں چل سکتے اور ڈنڈا کس کے پاس ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے لیکن صرف پاکستان میں آج کل تو صرف ابھی ان کا روخ جو ہے پہلے کینیڈا اور انڈیا کی طرف تھا یہ یہی بات کرتے تھے یہاں پہ لوگ اور پولیٹیشنز بھی بھارت کی اور کینیڈا کی بات ہوتی تھی اب جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی بات ہوتی ہے پاکستان کے ایشوز ختم ہو گئے ہیں یا یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے چھپ جاتے ہیں آرزو ایک مجھے یہ بتائیں آپ کہیں کہ پاکستان کے ایشو ایشو ہوتا ہے اگر پوری باقی سارا کچھ ٹھیک ہو ایک دو ایشو ہوں جو ساری سوسائٹی کولیپس کر گئی ہو مورلی مورل اکنامک نہیں ہے اکنامکس ٹھیک ہو جاتے ہیں اکنامک بگڑے ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھنی فلڈ آ گیا ہے پھر ٹھیک ہو گیا کوورڈ آیا پھر ٹھیک ہو گیا جب ایک سوسائٹی اخلاقی طور پر کولیپس کر جائے آپ کہہ رہے ہیں اس کے ایک اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے اس وقت آپ کا یہ حل ہے یہ کہ اس کو پورا ڈسمنٹل کیا جائے سارا آپ کے ائرپورٹ بند کر دی رہے ہیں ویسے بھی بند ہی ہو رہے ہیں کہ پی آئی ہے تو بینک ریپٹ ہی ہو رہی ہے ویسے بھی اس وقت فارن ائر لائنز آ رہی ہیں وہ آپ کی لوکل کرنسی میں تو ٹکٹ دیتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ویزا ماسٹر کارڈ پہ ڈالروں میں ٹکٹ لینا ہے تو لو نہیں لینا نہ لو وہ بھی جس حالات سے ان کے بھی پیسے یہاں فس جاتے ہیں وہ آپ کے ائرپورٹ بند ہونے چاہیے پاکستانی جو بندہ باہر جانا چاہے وہ اپنا پہلے بتا کے جائے کہ کدھر سے پیسہ کدھر لے گے آپ کا پو آج اسرائیل کے اندر کیا ہوا ہے ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ بنائی گے جب تک آرمی چیف پاکستان کے اندر ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ نہیں بنائیں گے پاکستان نہیں بچے گا آج آپ کے حالات وہ ہی ہیں جو اس وقت غازہ کے آپ کے بالکل وہی حالات آپ کا غازہ ہی بن چکا ہے کیونکہ آپ کو دس پندرہ ہزار لوگوں نے یرگمال بنا رکھا ہے ان کے اپنے بچے سب کے لندر بیٹھے ہیں وہ باری باری یہاں آتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں چاہے وہ سرکاری افسر کر لیں آپ چاہے وہ جوڈیشری کر لیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر لیں چاہے سیاست دان کر لیں یہ سارے ایک ہی گروپ کا حصہ ہے آپ کو انہوں نے یرگمال بنایا آپ غازہ میں ہی رہ رہے ہیں اس غازہ کو بچانے کے لیے آپ کو بھی ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ جو آپ نے بیر کیٹیگری کی آپ نے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے کاکڑ صاحب سنا ہے آپ فیملی کو لے کے چائنہ گھومنے جا رہے ہیں کہ اس سے نہیں بچے گا پاکستان میرے بھائیوں کچھ اکل کا کام لو کوئی بندہ کو اچھا کردار والا لاتے یار کردار ہوتا ہے اور اس کی کمیٹمنٹ ہو پاکستان وہ سائیکل پر دفتر آئے ہیں سائیکل پر دفتر آئے ہیں میں آج پاکستان جاؤں میں شیو کرنا چھوڑ دوں کپڑے پھٹے میں پھار دوں اپنے پھار دوں اس اصلی کپڑے میں وجہ یہ ہے کہ غریب ملک ہے یار ایک خیدرتی ملک ہے خرات پر چاہ رہا ہے اس کو یہ دیتا ہے اس کو کہ وہ جہازوں پہ پرائیوٹ جہازوں پہ چڑے اپنی ٹیم لے اور کوئی روکتا ہے جو لائے روکتے کیوں نہیں یہ لوگ جو لے کر آئے ان کو یہ میں یہی تو کہہ رہو یا تو حافظ صاحب مجھے میری انفرمیشن کے حساب سے تو حافظ صاحب جو ہے جو ہے جو ہے is very serious is a very serious person لیکن پتہ نہیں پھر یا پھر ان کو he doesn't have any اس کو ان کو resentment ہے کیا ہے لیکن ابھی تک تو میں مایوس ہوں اس سارے سلسلسلسل ایک bankrupt ملک کے prime minister جو ہیں وہ private جہازوں میں فیملیاں لے کے ایفل ٹاور میں dinner نہیں کرتے وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو شرمیدہ ہوں میں آج اس چیز پر سر یہاں تو جتنے politicians ہیں چاہے وہ government میں ہو یا government سے بھار ہو ابھی تو وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے صرف اسرائیل کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اپریکل سے کوئی فرق پڑتا ہے اسرائیل کو ان کے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے دھمکیاں پہلے ان کو پتا ہے ان کے دو سوبوں میں میں ان کی information کے لئے حرض کرنا چاہتا ہوں اگلے دین انہوں نے بتایا آیا ہے دہشت گردی کی reporting جو آئی ہے 98% آپ کے دہشت گردی کے واقعات بڑھ چکے ہیں جس میں TTP involve ہے اس میں وہ سارے سوبہ سرحد میں حالتے جنگ میں ہیں سوبہ بلوچستان میں حالتے جنگ میں ہیں یہ دو سوبے ہم سے control نہیں ہوتے دوسرا آخری اگلا سوبہ آپ سندھ ہے آپ کے کل یوگی عدیتیا جی یوپی والے انہوں نے کہا دیا جی ہم نے تو سندھ ہمارا ہے ہم نے لینا ہے تین سوبے تو میں نے آپ کو بتا دیئے آخری سوبہ بچہ پنجاب اس کے اوپر لڑ رہے ہیں دوسرا ان سے تو ایسے بھی نہیں چل رہا ہی تو کہہ رہا ہوں گے کہ اچھا ہی لے جائیں اگر کوئی لے جا رہا ہے انہوں نے ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا بھئی جس دن ان کا دل ہوا لے لیں گے وہ کر لیں گے ان کا ایڈیا ہے وہ کہتے ہیں ہم اکھنڈ بھارت کریں گے انہوں نے روکنا یہ کون سر نہ کر رہے ہوں سر اس پبلک کو لے کے جائیں گے واپس کر دیں گے مجھے لگ رہے جاریٹی لینی پڑھے گی نہیں نہیں ہاں مجھے یہ پڑھے اس گاندھ کو آتھ دہ لے گا بھارت کو اس کا کوفائدہ ہوگا آپ بتائیں زرا کچھ نہیں بتائیں اس کو لے کے کیا کریں گے بینکرپٹ اور شرارتی اور اور اچھا مذہب میں بتا رہا ہوں نا آرزو میں نے ہسٹری پڑھی ہے پاکستان کی انڈیا کی ہسٹری پڑھی ہے میں نے اسلامی ہسٹری پڑھی ہے ہمارے ڈی این اے میں یہ جہاد بغیرہ لڑائیاں نہیں ہیں بھئی اگر اتنے طاقتور ہوتے تو لڑتے نا جو آیت پتھان جو مار مار کے مسلمان کر گئے ہیں لوٹ کے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے جا کے قابل میں ان کی بندیاں لگاتے تھے اس بھارت سے پاکستان بھارت سے ان کی بچیاں لے جا کے قابل میں لڑکیوں کی منڈیاں لگاتے تھے تو ان کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوئے آئی تک ہی اب کہتے ہیں جی ہم کبھی کہیں اس کے خلاف جہاد ہے اور کارکے تو دیکھ لو جہاد کبھی اتنا شوق کرو تو ہم تو چوریاں کھانے والی قوم ہو چوریاں کھانے والے یار دوستو پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر دیتے ہو ہمیں ڈرامائی بس ان کو ایک ڈراما چاہیے ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ بیوکوب بناتے ہیں ان کو پائیٹیاں سیاسی وہ ہر دس سال بعد ان کو جہاد کا چورن دیتے ہیں تو یہ بچے آپ کے جو بیکار ہیں عوارہ ہیں کچھ سر انہیں کرنا کیا ہے جہاد کا نہ پڑھائی کرنی ہے نہ لکھائی کرنی ہے نہ اکانومیز ہی کرنی ہے بس جہاد جہاد کرتے رہتے ہیں اور جس طرح کی لینگویج سوشل میڈیا پر یہ لکھتے ہیں مجھے جو برا بھلا لکھتے ہیں میں یہاں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو لیکن سر یہاں پہ جو یہ ایک کے بعد ایک جو ٹیررس جو انڈیا نے بھی کہا ہے کہ ان کو مطلوب ہے یا ان کو وانٹڈ تھے جس میں ابھی شاہد لطیف اور کئی لوگ یہ جو مارے جا رہے ہیں آپ کے خیال سے کون کر رہے ہیں دیکھیں کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں اس کے اگر ذاتی طور پر ابھی تو سپیکولیشن ہی ہے ابھی تک تو یہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ کون مار رہا ہے کدھر کر رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں لیکن جو بھی جنہوں نے ذاتی کی ہے دیکھیں آج اگر میں اسے ذاتی طور پر پوچھا رہے ہیں دنیا میں میں سویلین جو بدوشے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دوش نہیں ہے نائن ٹو فائیو چلے صبح اٹھ کے جاتے انسانیت تو بہت ایک عظیم چیز ہے کسی جانور کو بھی مارنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی زیادہ بہت بڑی زیادہ تو پھر ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے کرتے ہیں پھر اس میں پھر یہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اب اگر مجھ سے یہ پوچھیں وہ جاتے ہیں کہ what goes around comes around جو کیا ہوگا اس کا بھر لیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے ان کا پتہ چلتا ہے کون مار گیا لیکن سیر ان کا تو اچھا ہی ہے نا ان کو اگر کوئی مار رہا ہے تو بہتر ہی کر رہا ہے پاکستان کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی انہوں نے جو کچھ غلط کیا ہوگا اس کا رزلٹ لے لیا انہوں نے جیدر سے بھی لیا مل گیا پتھان کورٹ پتھان کورٹ کیس میں جو تھا اس میں پھر آج جو باتیں یہ تو یہی ہو رہی ہے جوہاں لوگ انٹرنیشنل جگہ پہ تو بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ رائز انواب ہیں لیکن اس کے شواہد تو کوئی موجود نہیں جس طرح میں نے کہا جتنے موہ تنی باتیں ہیں لیکن ٹھیک ہے انہوں نے بھی اگر کیا ہے تو جنہوں نے اگر ان کے پاس شواہد موجود تھے تو بلکل ٹھیک کیا ان کے پاس اگر ان کو ان کو اتنے پیارے ہوتے تو یہاں تو پروٹیکٹ کر لیتے یہ خیر ہمارے پروٹیکٹ کیا کرنا ہے پاکستان میں آپ آپ پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو سی پیک والوں نے کہا تھا ہم چینیز انجینئر بھیجیں گے اور ایک شرط پر بھیجیں گے کہ آپ ان کی سیفٹی کی زمارت دیں انہوں نے کہا بنا بلکل زمارت دیں گے انہوں نے پورا ایک برگیڑ بنا دیا وہ ماتے جا رہے ہیں اگر انہوں نے بند کر دیا آپ مجھے یہ بتا سیفٹی کی آپ حالات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سیفٹی پاکستان کے اندر یہ ہے وہ کوئی سیف ہے وہاں پر سیفٹی نام کے آپ کو پتا ہے کیونکہ چیز کیا ہے آپ کو پتا آپ مجھے یہ آج کل جو رواج نکلا ہے مجھے میں اس پہ حران ہوں جو بندہ غائب ہوتا ہے وہ صرف انٹریو دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے انٹریو دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے اس سے میڈیا والے مجھے میڈیا پر گلہ ہے بھر سارا انٹریو لے لیا یہ تو پوچھ لو کہ تو کہاں رہا ہے تو وہ مارتے رہے ہیں کیا کرتا رہے یہ رسپان کرتے ہیں ابھی دو لاترگیاں بھی اور نکلیے وہ جو فیصلہ باد اس نے بھی انٹریو دینا ہے شیخ رشید نے بھی یہ بھی انٹریو دینا ہے یہ پتہ نہیں آپ کا کیسا ملک ہے یا کیا آپ کا جرنلزم ہے یا کیا آپ کے حالات ہیں سر وہ بھی تو کوٹ میں پیش کوٹ میں پیش ہوا ہے اس کا وقیم جیسا نے پوچھا آجی بندہ آگیا سنے آپ کا انہیں کہ یہ آگیا جاج صاحب کی بھی جورت نہیں ہے پوچھ لیں تمہارا بندہ کھا تھا کہا تو سر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس سے یہ سب لوگ ڈر کس سے نہیں یہ بھی یقیناً آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ کے یہ حالات ہیں میری ان سے گزارش ہے اگر یہ آپ کے حالات ہیں یہ بچوں کو پھر کوئی چنگم کرا دیں ان کو موہ میں کوئی ڈالیں گے جو سارا دن بخ بخ کرتے ان کو یہ کہو کہ ٹویٹر کے ساتھ تمہاری ماں تمہاری بہنوں کی شادیاں بچے نہیں پلیں گے ان سے ٹویٹر سے کچھ کام روزگار کرو کوئی اور اردو نہیں تو کسی چیز اور زبان میں اگر فلسکینیوں تک میسیج بھینا ہے بچے میرے بیبی ان کو انگلیش میں لکھ کے دو سار وہ کیا ٹویٹر دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے وہ کوئی ٹویٹس پڑھ رہے ہوں گے بجلی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں دیکھو میرے اتنے لائک آگیاں میرے اتنے لائک آگیاں سارا دن لڑکے سارا دن کبھی نہ کبھی یہ خبر دو چار دن میں پیچھے کو ہو جائے گی ہمارا مسلہ تو وہی پیسہ رہے گا اب ہمیں کون دینے والے کوئی ٹھونڈ لیں گے آپ ملک آپ تو بہت تیز لوگ ہیں یہ جو آپ کے ہاروڈ اور پڑھ رہے ہیں آکس پوڈ میں آپ نے جو بھیجتے ہیں آپ افسر یہ کوئی نہ کوئی سکیم نکالیں گے انہوں نے بچے لندن میں نہیں پالنا آپ کا کیا کال یہ بہت تیز ہیں یہ بہت تیز ہیں کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے آپ نے آپ کی جو نسلیں آ رہی ہیں ہاروڈ میں آکس پوڈ میں کیمریج میں جو پڑھ رہی ہیں فراڈ کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں سیکھتے چلانے والے تو آپ کو وہی ہیں آپ کے سارے سیٹریز یہاں سے پڑھے بھی لکھے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی حل کہ اب چینہ بھی نہیں دے رہا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ہم بھی جو ہے وہ یعنی پاکستان کے سائٹ سے بھی آپ کشمیر لینے کے لیے انڈیا پہ ایسا ہی اٹیک ہوگا جیسا حماس نے ذرائل پہ کیا ہے تو یہ کیا ان کا دماغ ہے کرے تو صحیح نا میں تو کہتا ہوں کرے یہ کرے تو صحیح نا پتا تو چل جائے ان کو بھی کہ کیا بھاو بکتی کرے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ یہ خلد خبر کسی نے آپ کو بتائی خلد ہمارے پچھلے جو ہمارے آرمی چیف تھے وہ تو جاتی تھا وہ کہا گئے تھے ٹینکوں کو زنگل لگ چکا ہے بس کرو آپ کو غلط رپورٹ دی کسی پوچھے کیول بھی نہیں ہے نہیں نہیں غلط رپورٹ کل آپ کا سکینڈل نکل چکا ہے نواز شریف صاحب جب پہنچے تھے ائرپورٹ پہ آپ کے ہائی کمیشریر نے کیا ان کو ڈوائز دی انہوں نے ایڈوائز دی ہے کہ آپ پازیٹیو کریں اور پاکستان جا کے پڑوسیوں سے ریلیشنشپ ٹھیک کریں ہو نا یہی چاہیے سر ملکل صحیح اگر ایسی چاہیے نواز شریف صاحب کا پاس جو ان کے پاس جو کوئی اگر دو چیزیں ان کے پاس ہیں اگر تو اس میں ایک چیز یہی ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ ریلیشنشپ اپنے اچھے چاہتے ہیں میں بتا رہا ہوں بلکل اور ہونا بھی ایسی چاہیے میں تو اس چیز میں سب سے آگئے ہوں بلکہ میں تو سب سے بڑا پرچار اسی چیز کا کرتا ہوں تو سر کہ یہ وہی شرط ماننے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو انہوں نے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا تھا کہ جب تک ٹیررزم بن نہیں ہوگی پاکستان سے بات نہیں ہوگی تو اب یہاں پہ جو صفایہ چل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اسی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ نے بالکل اچھی بات لیکن اس سے زیادہ سپیڈ ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیڈ تیز ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ اپنے جو شکو شکو شبہاد ہیں ان کے دور کریں اپنے اپنی clarity clarify کریں کہ we are not funding or supporting anything بلکہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ بات ہوئی تھی میڈیا پہ ان کی ٹیموں کو بلائیں یہاں پہ ان کو access دیں ان کو ثبوت دیں ساری چیزیں جس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور نہ صرف بھارت کے ساتھ افغانستان کا بھی حل نکال لیں ان کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی حل نکال لیں ان چیزوں کا اور یہ خاص کر افغان مہاجرین کو یہاں سے نکال لیں ان سے معافی مانگیں ان کو کوئی خدا کا نام ہے چلے جاؤ آپ نے بہت مارے ایسے وہ جائیں گے نہیں وہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ انہی کے بچے ہیں مغلوں کے بچے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جائیں گے یہ نہ اپنی مرض آپ سے پوچھ کر آئے تھے نہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے ہم نے تو فائدہ اٹھا ہے ہم نے ان کو لا کے ہم نے ان کے نام پر پیسہ بھی بہت لیا ابھی تک لے رہے ہیں آرزو بھی آج بھی آپ جنائیٹی نیشن کے وہ ڈالر آتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے آ رہے ہیں مہاجرین کی وجہ سے آپ نے آپ کا تو وہ آپ کا تو وہ بھٹا لگاو ہے نا لیتے ہیں آپ لندن اور فورا ٹورنٹو آیا آتی چیز آج بھی آپ نے لیکن اس میں یہ ہے نا کہ تھوڑے لوگوں کا آتا ہے زیادہ تر illegal پھر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ خیر افسروں کو تو آپ کے فرق نہیں پڑھتا گورنمنٹ کو crime جو کرتے ہیں وہ بونس میں ہیں افغانی وہ crime کر رہے ہیں سارے پاکستان کے اندر کہیں suicide bomb مار دیا کہیں وہ ڈاکے مار دیا عورتیں ریپ کر دی کوئی kidnapping کر لی ransom پیسے گھڑیاں چوری کر لی وہ سارے کھل کھل آ کے کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے آپ کے ادارے ان کے ساتھ مل کے ان سے لیتے ہوں گے پیسے ویسے بھی جب بارڈر کے اوپر جتنی سمگ لیں گے آپ کی establishment اور ساری بیور اگریسی involved میں اس چیز میں اور containerوں کے ساتھ سے آ رہی ہے وہ گھڑوں پہ نہیں لارہے ہیں انٹوں پہ نہیں لارہے ہیں وہ گھڑیاں containerوں میں آتی ہیں سارا کچھ لیکن یہ دکھ والی بات ہے کبھی ان کو چاہیے کہ پہلے پاکستانی بنیں پاکستان بنانے کی خواہش کریں اور اپنے ملک سے یہ محبت کریں اور اگر تمہیں جنون ہے اسلام کا تو غربت کے خلاف جہاد کرو اپنی جہلیت کے خلاف جہاد کرو سار اس کے لئے سب سے پہلے یہ جو dual national ہیں ان کے passport نہیں ان کو چھوڑ دینے چاہیے انڈیا میں تو اجازت نہیں ہے کہ آپ دو passport رکھ سکتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے بھئی ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن چاہیے کہاں سے آئے اس کے لئے تو بل چاہیے کیونکہ سارے کے سارے تو dual citizen سارے کے سارے جن کے آدمے پاورے جو کر سکتے ہیں وہ تو خود دوں passport لے کے گھومے مجھے کسی نے کہا کہ سرونگ جہلی کئی dual citizen ہیں ان کی فیملی ہیں تو لکی بات سرونگ جہلی آپ کے dual citizen ہیں لیکن کوئی شرم نہ کوئی اخلاق ہے نہ پاکستانیت ہے نہ اسلام ہے نہ کچھ پیسے ڈالت ناچ میری بل بل ترے ڈالت ملے گا بس یہ ناچ رہے سارا ملک ناچ رہے لیکن انتظار ہے سب کو شیخ رشید صاحب کا کہ وہ حقر کیا بیان دیتے وہ یقینا انٹرسٹنگ ہوگا ناچ ان سے زیادہ انٹرسٹنگ مجھے مانکہ صاحب کی مجھے انتظار ہے پریس کانفرنس گرام میں اس دن سوچ رہا ہوں دفتر سے چھٹی کر کے بیٹھوں گا اس کو دو تین دفع ریمائنڈ کر سن گا خاور مانکہ لیجنڈ ان کی جو ہوگی پریس کانفرنس وہ ایک لیجنڈ ہوگی اور دنیا کو پتہ ہے اگر آپ مجھے میں اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا وہ اخلاقیات سے گری چیز ہیں مبشر لکمان صاحب بہت قریب تھے انہوں نے کئی چیزیں ڈسکلوز کی ہیں فس لیڈی کے بارے میں اور کئی گوگی کے بارے میں خاور مانکہ صاحب کے کردار کے بارے میں کئی دفعہ بتایا کہ کس قسم کا کردار ہے ان کا تھانی ہے جس طرح انہوں نے اپنی بچی کی سہیلی سے شادی کی وہ کس طرح کی پھر اس وقت آپ کی جو فس لیڈی ہے پینکی پیرنی ان کا ایک بچہ نشے پہ آٹھ مہینے لاہور ری ہے میں رہا ہے اور جس طریقے سے ان کے پاس گاڑیاں ہیں اس وقت آپ کے ادھاروں نے فائل ایسی مضبوط بنا لی ہے ان کی کن کن لوگوں سے پیسے دبائی میں کس طرح جاتے رہے ہیں لیکن دکھ بات کا ہے کہ ہر آپ کے پچیس کروڑ لوگوں سے میرا خیال چوبیس کروڑ کی فائل ہیں ان کے پینا ہال تو ہی ہمار نہیں بلکہ مارتے ہیں motorcycle والے کو گاڑی سے گاڑی کے قریب سے تیز گزرا کیوں ہے تمہیں نہیں پتا یہ چھوٹی موٹی چھوٹے بڑے نکل چھوٹے بڑے تو رشتہ دار ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پورا پاکستان سالے بینوئی کی گیم ہے سالے اب سالہ اپنے بینوئی کو جی جا جی کو پکڑے گا کیوں پکڑے گا یہ پورا پاکستان ایک organized gang بن چکا کرپشن کا اس ملک کو تباہ کرنے کا لوٹنے کا یہ gang بن چکا ہے اور وہ صرف man of character ہی اس کو توڑ سکتا ہے ادھر نہیں اور character پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے گا کون کرے میں کون کنفلوس نروس ہوتا ہم